کہ ہم پیپر دے رہے ہیں مفت کی جنت نہیں ہے پیپر دے رہے ہیں اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے اور مٹی کی تاثیر ہے کہ جڑی بوٹیاں خود پیدا ہوتی ہیں اور کنوں مالٹے کے باغات لگانے پڑتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا میں تو خود جمہیدار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں کہ ہم نے جڑی بوٹیاں کاشت کر دی ہوں اٹسٹ کاشت کر دی ہو باتھو کاشت کر دیا ہو کانٹے دار جھاڑیاں کاشت کر دی ہوں وہ اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں ان سے لڑنا پڑتا ہے مارنا پڑتا ہے ہماری زراد کا ایک بٹا تین روپیا ان جڑی بوٹیوں کے مارنے پر لگتا ہے اور باقی فصل کو بچانے پر لگتا ہے اور اس کے باوجود وہ ہر سال اثر نو تازہ ہو کے باہر نکلتی ہیں یہ انسان اسے مٹی سے بنا ہے جیسے اس میں گندی جھاڑیاں از خود پیدا ہوتی ہیں اور مارٹا کے نوں اور جوار باجرا اور چاول آپ کا علاقہ چاول کا ہے گندم کا ہے میرا علاقہ کپاس کا ہے تو کپاس کو چاول کو گندم کو کبھی آپ خود رو نہیں دیکھیں گے ایک زمیدار کا پسینہ بہتا ہے پھر جا کر زمین لہ لہاتی ہے اور سرسبز ہوتی ہے لیکن گندے درخت گندی جھاڑیاں اپنے آپ جگہ بناتی ہیں اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں اور ان پر اگر آپ نگرانی نہ کریں تو وہ اصل فصل کو بھی کھا جاتی ہیں اور آخر میں آپ کے پاس باتھو بچتا ہے اور کچھ بھی نہیں بچتا کتنی دفعہ ہم نے خود اپنی زمین میں حل چلا دئیے کہ جڑی بوٹیاں اتنی بڑھ گئیں کہ فصل اس میں نہ پیدا ہو گئے ختم ہو گئے دب گئے یہی ہر مرد عورت کا حال ہے ایک سسٹم اس کے اندر جڑی بوٹیوں کا ہے جو اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں اپنے آپ پروان چڑھتی ہیں اپنے آپ اگتی چلی جاتی ہیں انہیں پانی بھی نہیں دینا پڑتا ان کے نگرانی بھی نہیں کرنے پڑتی یہ تکبر یہ عجب یہ حسد یہ بغض یہ نفرت یہ لڑائیاں یہ شرک یہ جھوٹ یہ کھچاؤ یہ تناؤ یہ قتل یہ چوریاں یہ بدیانتی یہ رشوت یہ ملاوٹ یہ خوٹ یہ آوارگی یہ بے حیائی یہ سب کچھ گندی جھاڑیاں ہیں جو انہیں خود بخود جگہ بنانی ہے لیکن اس کے مقابل میں اگر آپ کو توازو پیدا کرنی ہے تو آپ کو سیکھنا پڑے گا جان لگانی پڑے گی سچائی خود بخود نہیں آئے گی لانا پڑے گا توقع کو لانا پڑے گا نماز کو لانا پڑے گا علم کو لانا پڑے گا محبت کو لانا پڑے گا سخاوت کو لانا پڑے گا معاف کرنے کو لانا پڑے گا معاف کرنے کا سلیقہ سیکھنا پڑے گا علم کی روشنیوں کے لیے اپنے اندر کے چراغ جلانے پڑے گا جوانی کو گھلانا پڑے گا اپنے آپ کو مٹھانا پڑے گا توازو سیکھنے کے لیے معاف کرنے کے لیے پتے کو مرنا پڑے گا حلال کمانے کے لیے پسینہ پسینہ ہونا پڑے گا سچائی پر جمھنے کے لیے اپنے مفادات پہ چھوڑی چلانی پڑے گی ترازو کو صحیح تولنے کے لیے اپنا سب کچھ سارا بازار یوں کر رہا ہے اور یہ یوں کر رہا ہے یہ تو پسکے رہ جائے گا سارا بازار جھوٹ بول رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے ہر بڑا افسر رشوت لے رہا ہے یہ تنخواہ پہ بیٹھا ہوا ہے یہ تو روز مرتا ہے روز جیتا ہے روز مرے گا روز جیے گا اس کے سلے میں میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جنت الفردوس اللہ کی وی آئی پی جنت ہے یہ تو میری تشریح ہے جنت الفردوس اللہ کی وی آئی پی جنت ہے اس میں ایک اور وی آئی پی حصہ ہے ایک اور وی آئی پی ساری جنت بڑی وی آئی پی ہے اس میں جنت الفردوس کیسے وی آئی پی ہے کہ اللہ نے ساری جنت کو بنایا کن بن جا وہ بن گئی جنت الفردوس کو بنایا اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے بنایا ایک ہنٹ موتی ایک یاکوت ایک زمرت مشک کا گارہ زافران کی گھاس اور اپنے عرش کو چھت بنایا ہے سارے جنتی اللہ کا دیدار کریں گے ہر جمعہ آٹھ میں دن جنت الفردوس والے اللہ کا دیدار کریں گے صبح بھی شام بھی صبح بھی شام اور اللہ کا دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دیدار ہے وہ اللہ کی زیارت ہے جب سارے جنتی جنت میں جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کچھ نہیں چاہیے عارض ہے کنہ تک راضی ہو گئے تو میرا اللہ کہے گا اب آؤ ایک بات باقی ہے وہ تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ سارے اہل جنت کو جنت الفردوس کا ایک میدان ہے جس کی لمبائی چڑائی کو اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا وہاں عورتوں کا ایک طرف مردوں کو ایک طرف بٹھا کر پھر اللہ اعلان فرمائے گا عبیدی و بفدی و جیرانی میرے مہمان میرے پڑوسی میرے بندے میری ملقات کو آئے ہیں انہیں کھانا کھلاؤ تب انہیں کے سامنے اللہ تعالی دستر خان بچھوائیں گے وہ کھانا